قربانی کا جانور بیمار ہو جائے تو کیا کریں دیکھئے دو ٹیپ کے ہوتے ہیں قربانی کا جنہوں نے جانور لیا ہے وہ دو ٹیپ کے انسان ہوتے ہیں نمبر ایک جس نے قربانی کا جانور لیا ہے یا تو وہ مالدار انسان ہوگا یعنی وہ انسان ہوگا جس پہ قربانی واجب ہے صاحب نصاب ہے اس لئے اس پہ قربانی واجب ہوا اس لئے اس نے قربانی کے جانور لیے دوسرے وہ انسان ہوگا جس پہ قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن اس نے خرید لیا کہ میں بھی قربانی کروں گا تو اب دو ٹیپ کے ہوئے تو دونوں ٹیپ کے مسئلے الگ الگ ہیں دیکھیں اگر قربانی ایسا شخص جانور لیا ہے جو مالدار ہے امیر ہے صاحب نصاب ہے تو اب اس کے اوپر قربانی کرنے کے لیے جو جانور لیا تھا وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا بیمار ہوا جس سے عیب دار ہو جاتا ہے تب تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دوسرا جانور اس کے بدلے لے اور اسے زبا کرے لیکن اگر اتنا بیمار نہیں ہوا جس سے عیب دار ہوتا ہے جانور تو اسی جانور کو قربانی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے دوسرا جانور لینا لیکن اگر پھر بھی لے لیتا ہے تو دوسرا جانور لے سکتا ہے اب دوسرے ٹیپ کے بات کرتے ہیں یعنی گریب کی یعنی گریب ایسا جو صاحب نصاب نہیں ہے اس نے قربانی کے لیے جانور لے لیا ہے اب وہ جانور بیمار پڑ گیا ہے لازم ہے کیونکہ اس جانور کے لینے کے وجہ سے وہ جانور ہی قربانی کرنا اس کے لئے لازم ہو گیا ہے تو اب اس کو دوسرا جانور لینا لازم اور ضروری نہیں ہو گا چاہے وہ کتنا بھی جانور بیمار پڑ جائے کتنا بھی مریض ہو جائے اسی جانور کو اس کو قربانی کرنی ہوگی ایک ہو کے بعد سمجھ میں آئیے ہوگی اگر مالدار ہے تو دوسرا جانور لے کر قربانی کرے اور اگر گریب ہے تو اسی جانور کو قربانی کر دے اگر جانور بیمار پڑ گیا ہے اور قربانی کے دنوں تک وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے فقط و السلام